بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹاپ سٹوری میں محمد حسامہ غازی کا سلام عرض ہے آج کی ٹاپ سٹوری یہ رہی چیف جسٹس پاکستان اور آرمی چیف کی موجودگی بھی بے سود رہی دو گھنٹوں میں پورا کراچی مفلوج آنے والے انتخابات خونی ہو سکتے ہیں ایمکو ایم کی کال پر سکول کالج بند پہیا جام شٹر ڈاؤن یہ ہوتی ہے سٹریٹ پاور ٹرین مارچ کرنے والوں کو پوچھتا کون ہے ٹیور بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جاتے جاتے نیا الزام لینے کو تیار نہیں سیاست کی جنگ میں ظلفقار مرزا کا ظہور کبھی بھی ہو سکتا ہے آگ لینے آئی اور گھر والی بن گئی رینجرز کو کراچی میں بائیس سال ہو گئے رینجرز آخر کس مرز کی دوا ہے سپریم کورٹ سمجھنے سے قاسر ہے سانیہ باس ٹاؤن کے ذمہ داروں کی ادم گرفتاری کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے جناب الطاپ حسین نے خبردار کیا تھا کہ اگر تین روز کے اندر اندر ملزمان کو گرفتار نہ کیا گیا تو پھر دہشتگردی کے اختتام تک کراچی میں کاروبار زندگی موطل کر دیا جائے گا ایسا ہی ہوا آج ایک طرف سپریم کورٹ سانیہ باس ٹاؤن پر حکومت کی باز پرس کر رہی تھی تو دوسری طرف ایمکیو ایم نے سانیہ باس ٹاؤن کو بنیاد بناتے ہوئے اپنی دی ہوئی ڈیڈ لائن کی مدت پوری ہونے پر ایک پر امن تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ایمکیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے ارکان نے اس پر امن تحریک کا اعلان پریس کانفرنس میں یوں کیا سانیہ باس ٹاؤن میں ملوث دہشتگردوں کی گرفتاری کے لیے ایمکیو ایم کے پاس اب پر امن جمہوری اعتجاج کے سوا کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں رہا تاجروں سنتکاروں دکانداروں ٹرانسپورٹرز حضرات اور زندگی کے دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد اور تنظیموں کے تعاون سے کراچی میں تمام کاروباری سرگرمیاں بند رکھی جائیں گی ایمکیو ایم نے تاجروں ٹرانسپورٹرز سے شٹ راؤن اور پہیہ جام کرنے کی اپیل کی اور جب تک دہشتگردی کا مکمل خاتمہ نہیں ہوتا اس وقت تک یعنی غیر موینہ مدت تک کاروبار بند رکھنے کا مطالبہ کیا ابھی ایمکیو ایم کی طرف سے تحریک کا اعلان ہونا باقی تھا کہ نامعلوم افراد سڑکوں پر نکل آئے نامعلوم افراد نے کراچی کی مارکٹیں بند کروانا شروع کر دی جگہ جگہ ہوائی فائرنگ شروع کر دی گئی ان نامعلوم افراد کے خوف کا یہ عالم تھا کہ تاجر چونکیے بغیر اپنے شٹڈ ڈاؤن کرتے چلے گئے نامعلوم افراد کا خوف ان سے دس کلومیٹر آگے چل رہا تھا نامعلوم افراد کے باہر نکلنے کی خبر سے ہی کراچی کے دیواروں در لرز رہے تھے پبلک ٹرانسپورٹ خود بخود بند ہونا شروع ہو گئی پورے کراچی میں ایک حل چل مچ گئی کراچی کے کروڑوں شہری ان نامعلوم افراد کا نام سنتے ہی افراد تفری کا شکار ہو گئے پیٹرل پمس پر لمبی لمبی لائنیں لگ گئیں یہ سارے مناظر کراچی کی سڑکوں پر برپا تھے اس ساری صورتحال میں تاجنوں اور دیگر کاروباری تفطات نے ایمکی ایم سے اپیل کی کہ وہ اپنی دی ہوئی کال پر ایک بار پھر غور کرے طویل مشاورت کے بعد ایمکی ایم نے اپنی غیر مہینہ مدت تک پییا جام اور شٹر ڈاؤن ہرٹال واپس لینے کا اعلان کر دیا خطہدہ قومی مومنٹ نے خیر مہینہ مدت تک کاروبار بند رکھنے کے رضاکارانہ اعلان کو ہرٹال کے اعلان کو اس کے فیصلے کو واپس لے گی ایمکی ایم کال کی ہرٹال واپس لے چکی ہے اور ساتھ ہی اعلان کر رہی ہے کہ وہ اپنے موقف سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے گی ایمکی ایم نے دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ حکمت کے تحت واپس لے کر کراچی کو اندے کی قیامتوں سے بچا لیا ہے کیونکہ یہ ناملوم افراد کا حوہ بے یقینی کے عالم میں ہم برباد کرتا ہے نادیدہ قوتیں اپنی منمانیاں کرتی ہیں آج ایسی منمانیوں کے ہر لمحے کی رپورٹ کراچی میں موجود پاکستان کی دو بڑی شخصیات کو مل رہی تھی چیف افارمی سٹاف جنرل شراف پرویس کیانی اور چیف جسٹس پاکستان نے آج اپنی آنکھوں سے نامعلوم آدمیوں کا خوف دیکھا یہ وہ دو حضرات ہیں جو ببانگ دوحل جمہوریت اور جمہوری نظام کے ساتھ اپنی کمیٹمنٹ کا اظہار کر چکے ہیں سپریم کورٹ کہتی ہے کہ کسی کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ خواب میں بھی انتخابات کلتوا کا سوچے چیف افارمی سٹاف کہہ چکے ہیں کہ بربخت شفاف انتخابات ان کا خواب ہیں اور عوام کی منشاہ بھی یہی ہے لہٰذا انتخابات تو ہوں گے مگر سوال کراچی کا ہے جہاں نامعلوم آدمیوں کے خوف کا راج ہے کہ اس خوف کے راج میں کیا انتخابات خون کی کھینچی لکیروں پر ہوں گے یا امن نصیب ہونا ممکن ہے اسی حوالے سے بات کریں گے متحدہ قومیومنٹ کے راہنما فیصل سبزواری ہمارے ساتھ ہیں فیصل صاحب بہت بہت چھپی آپ کا ہرتال کی کال واپس لینے کی وجہ کہیں یہ تو نہیں تھی کہ پرام تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی بد امنی پھیلی دیکھیں متحدہ قومیومنٹ ایک اسامہ ریسیپٹیو جماعت ہے کہ جو بھی ریسپونس آئے مختلف تنظیموں خواب تاجروں کی ہوں اسادزہ کی ہوں سکولز کی ہوں سنتکاروں کی ہوں مزدوروں کی ہوں ان کا جو ریسپونس آئے ان کے تابون کے بغیر تو آپ نہیں کر سکتے غیر بہنیا مدد تک ہر تال پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ آپ نے بجا فرمایا کہ اگر بعض لوگ اس میں شرپسندگی کوشش کریں تو وہ بھی ہمیں چیک کرنا پڑتا ہے اور ہم چیک کرتے ہیں کہ آیا اس کا بھی الزام گئی میرے سر ہی نہ دھر دیا جائے ساری کی ساری چیزیں تھیں ہم نے ریسپٹیونس کا مظاہرہ کیا اور اپنی ہی کال کو ہم نے واپس لیا اس یقین دہانی کے ساتھ کہ جو ہمارا نکتہ ہے جس پر ساری تاجر اندزمنیں کراچی کے شہری جو لوگ دہشتگردی سے متاثر ہیں سب یک زبان ہیں کہ ان دہشتگردوں کو اقلہ قامہ کیا جائے انہیں پکڑا جائے انہیں کیفرہ کردار تک پہنچائے جائے اور حکومت کی وہ حجشل نظر آئے جو اس دہشتگردی کی فرید سے نکلنے کے لئے ضروری ہے تو وہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارا احتجاج اور مختلف اشکال میں جاری رہے گا پرم تحریک آپ کی جاری ہے ہر تال کی کال باپس لی جا چکی ہے ناملوم افراد یہ کون ہیں جو اس طرح سے سابوٹاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں اس میں ایک چیز اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے آپ کے شاید علم میں ہو آپ کے ریپورٹرز نے بھی بتایا ہو کہ دو پہر سے ایمکی ایم کے ایک دو رہنماؤں کے حوالے سے کسی نا خجگوار واقع کی افواہیں بھی گردش کرنا شروع کر دی تھی انہوں نے اور اس کی وجہ سے جو پینک کریئٹ ہوا ہے پھر یقیناً کئی کچھ جگہوں کے اوپر ہوای فائرنگ کے بھی واقعات ہوا یہ اس وقت ہوا ہے جب تک ایمکی ایم کی رابطہ کمیٹی نے پریس کانفرنس بھی نہیں کی تھی اور نہ ہی اعلان کیا تھا انہوں نے غیر مہینہ منتقی حرطال کا جب ہم نے اعلان کیا تو یقیناً ہمارے رابطے ہیں لوگوں سے تاجروں کی انجموں سے تمام مارکٹ سے ہم نے انہیں رابطہ کیا اور ان سے یہ درخواست کی کہ جناب آپ کاروبار بند کیجئے اور ساری کی ساری چیزیں ایک میں چیز اسامہ یہ ضرور کہوں گا جو میں نے ریسنٹ ڈیز میں دیکھی ہم نے کراچی میں سٹرائکس پہلے بھی دیکھی ہیں ہم نے سٹوڈنٹ پالیٹکس بھی کی اور ساری عمر یہی کام کر رہے ہیں جو میڈیا کی توسط سے بھی ایک سنسنی اور پینک پھیل جاتا ہے اس سے بھی چیزیں جو ہیں وہ بہت انسرٹن ہوتی ہیں آپ یقین جانیے کہ گراؤنڈ اکے اوپر چاہے صورتحال پینک کی اور لولیسنس کی وہ نہیں تھی جو میڈیا کے ریپیٹیٹ ٹیکرز بتا رہے تھے لیکن بہرحال کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ ہم ایک ریسپٹف سیاسی جماعت ہیں ریسپانسی بل سیاسی جماعت ہیں حالات کو اس نحش پہ جاتا ہوا دیکھا تو ہم نے اپنی کال کو واپس بنیادی ڈیمانڈ یہ ہے کہ گرفتار کیا جائے دہشت گردوں کو آپ کو امید ہے کہ ملزمان کو پکڑا جائے گا مجھے یہ یقین ہے کہ مجرمان کو پکڑا جا سکتا ہے میری خواہش یہی ہے کہ انہیں ملزمان کو اور مجرمان کو پکڑا جائے صحیح اور آخری سوال آپ سے کیا کراچی میں الیکشن ہو سکیں گے ان حالات میں دیکھیں جو دہشت گردی ہے نا حسامہ وہ تو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر ہم ہیں وہ جہاں چاہتے ہیں ملک میں جو ان کی سٹریٹیجی اور حکمت عملی ہے اس کے تحت سٹرائک کرتے ہیں اس کے سامنے تو یقیناً کوئی بھی سیاسی جماعت کوئی دعویٰ نہیں کر سکتی لیکن جہاں تک روٹین کی لولسنس کا اور لانڈ آرڈر کا سوال ہے تو وہ تو ایفیکٹیف فولسنگ کے ذریعے اور چیک ان بیلنس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں اور کراچی نے اس سے بھی زیادہ برا دور دیکھا ہے اور الیکشن بھی ہوئی صحیح بہت شکریہ فیصل سبزباری سا پرام تحریک جاری رہے گی ہر تال کی نکال واپس لے لی گئی ہے اور شر پسند اناثر ہیں جو کراچی کا محول خراب کرتے ہیں انہیں یقین ہے کہ گرفتار کیا جا سکتے ہیں دہشت گردوں کو لیکن امید جو ہے وہ حکومت سے کم نظر آ رہی ہے اگلی سٹوری ہماری جو ہم بریک کے بعد شامل کریں گے وہ یہ رہی ایم کی ایم کی کال پر سکول کالج بند پہیا جام شٹر ڈاؤن یہ ہوتی ہے سٹریٹ پاور ٹرین مارچ کرنے والوں کو پوچھتا کون ہے بریک کے بعد خوش آمدید کچھ سوال جو کہ ہو رہے ہیں اب پاکستان پیپلز پارٹی سے وہ بھی اہم ہے اور ان کے بارے میں بھی ہم جانیں گے ہمارے ساتھ ہیں شازیہ مری صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رانوما ہے شازیہ مری صاحبہ آج جو کراچی میں حالات ہیں اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لیا ہے اس میں سب کی طرف سے حلیف جماعتیں ہوں آپ کی جو پہلے رہی ہیں حریف ہوں یا سپریم کورٹ ہو سب کی انگلیاں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف آپ کی طرف اٹھ رہی ہیں کیا یہ آپ کی ناکامی ہیں جو حالات ہیں کراچی میں شکریہ اسامہ پہلے دن سے ہی پاکستان پیپلز پارٹی پر ہی انگلیاں اٹھ رہی ہیں چاہے کوئی بھی جماعت حکومت میں ہمارے ساتھ ہو یا اپوزیشن میں ہو لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ نشانے پر رہی ہے اور ہم نے کبھی بھی اپنی ذمہ داری سے خود کو بریوزمہ نہیں سمجھا ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ اگر حکومت میں بیٹھے ہیں ذمہ داری عوام نے ہمیں سوپی ہے ہم پر اعتماد رکھا ہے اس کا اظہار کیا ہے تو ہمیں یقینی طور پر اپنے پورے افرٹس کرنے باقی یقینی طور پر آگے جو نتائج ملنے ہیں وہ ان مشکل حالات میں کسی کو بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے تو پھر جو کیا ہے اس سے نتائج کچھ نظر آتے ہیں کچھ ہمیں دکھ رہا ہے ایک چینج دکھ رہا ہے لیکن کوئی اور ہوتا تو وہ تو بالکل ہی میں سمجھتی ہوں ہتیار ڈال کر اور جس طرح کے ڈرامے کرتا وہ بھی آج ہمیں صورتحال سے نظر آ رہا ہے جب بلیم گیم کی تمام سچوئیشن میں ہم پڑ جاتے ہیں باوجود اس کے کہ اتنے برس کس کے ساتھ حکومت میں کون رہا اور کس نے کیا پریولیج انجوئی کیا خیر میں اب نہیں جانا چاہتی ہوں اس بحث میں لیکن چونکہ کراچی کی سچوئیشن ہمارے لیے بہت تکلیف دے ہیں کراچی پاکستان کا معاشی حب ہے اس سے پورا پاکستان کماتا ہے یہ بہت اہمیت کا حامل شہر ہے اس کا امن تباہ کیا جا رہا ہے ایک سوچی سمجھی سادش کے تحر جو سانعات ہیں جس میں چاہے وہ اباس ٹاؤن کا سانعہ ہو یا پھر ملک کے اندر دیگر جو ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ہونے والے واقعات ہوں تکلیف دے بہت زیادہ تکلیف دے لیکن ان کے جو ریپکشنز ایک کنسپریسی کی طور پر نظر آتے ہیں جس کا ذکر آج بھی کیا گیا ہے ہمارے کچھ ساتھیوں کی جانب سے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ لوائقین کے حوالے سے جو ایفرٹس ایک دردمند دل سامنے لانا چاہتا ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس میں کون رکاوٹ پیدا کر رہا ہے پرسیپشن کریئٹ کیا جا رہا ہے بڑا برملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ وہ عوام ہے جو ٹکڑے کر دے گی لوگوں کی میں نہیں سمجھتی وہ معصوم عوام جس کے ساتھ یہ تشدد یہ تکلیف جو سہ رہی ہے وہ ایسا کر سکتی ہے یہ سوچی سمجھی سازش ہے یہ فرمائی ہے شاہز مری صاحب یہ بتائیں کہ کراچی میں جب ہم دیکھتے ہیں آج جو کچھ ہوا اچانک سے دو منٹ کے اندر اندر دکانے کاروبار سب کچھ بند ہو جاتا ہے کیا کراچی کے حالات کا بٹن کسی کے ہاتھ میں ہے جب چاہا آن کر دیا جب چاہا آف کر دیا بڑی آپ نے ایک دلچسپ ایک نقطہ اٹھایا ہے کیونکہ آپ نے سنا کے میڈیا بھی یہ رپورٹ کر رہے تھے تمام چینلز تقریبا کہ نامعلوم افراد نامعلوم ابھی کون سے نامعلوم افراد ہے جو آپ نے بلکل کہا کہ بٹن دبا دیا اور چند منٹوں میں ایک پرسپشن کراچی کا سامنے آ گیا بیسٹ جو ہو رہا تھا کہ جی وہاں تمام چیزیں بند ہو رہی ہیں بچوں کے سکولز بند کیے جارہے ہیں کاروبار بند کیے جارہے ہیں لوگوں کو گھر جانے کی سواری نہیں مل رہی ہیں لوگ دربدر ہو گئے سڑکوں پر جو پبلک ٹرانسپورٹ پر ڈپینڈ کرتے تھے یہ کس طرح کی سچوئیشن ہے اور کیا یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس میں بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پیپلز پارٹی کو آپ اگر گالی دے کر بلیم کر کر کراچی کے حالات صحیح کر سکتے ہیں تو میں تو کہتی ہوں آپ کریں لیکن اگر کراچی کو سازش کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور سازش کا شکار کراچی ہے تو یہ قوم کا مسئلہ ہے میں آگے بھی بات کروں نقاب پوشوں سے نبٹنا پڑے گا یہ نقاب پوش جن کے آپ بات کر رہی ہیں آج شاءاللہ رضا صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اس پر میں آگے بات کروں گا انہوں نے بی ٹیم قرار دیا ان لوگوں کو جو وہاں پر جانے سے روک رہے ہیں عہدے داروں کو یا حکومت کے اہلکاروں کو آپ جب وہاں پر پہنچیں کیا یہی لوگ تھے جن نے روکا آپ کو عباس ٹاؤن جب آپ گئیں ہر کوئی وہاں جانا چاہتا ہے ایک پرسپشن پہلے کریئٹ کیا جا رہا تھا کہ عباس ٹاؤن نہیں جانا چاہیے چونکہ وہاں پر جانے سے لوہتین کی جو ریلیٹیوز یا جو وہ پوری فیملیز ہیں ان کا ایک بڑا غم و غصہ ہے بٹس وزا ویری رونگ پرسپشن وہ جو تکلیف میں ماں ہے جو تکلیف میں باپ ہے بھائی ہے کسی کے بچہ ہے وہ ہرگز اس کے اندر یہ میں کہتی ہوں کہ نیگٹیوٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچائے وہ تو اپنے درد میں مبتلا ہے وہ تو اپنے تکلیف میں وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں لوٹ مار مچی ہوئی ہے ہمارے ہاں چوریاں ہوئی ہیں ہمارے ہاں ڈاکے ڈلیں یہ وہ ایلمنٹ ہے جو کراچی کا امن خراب کر کے کراچی کو بدنام کر کے اور حالات کو پھر وہ حکومت کی ایک جھولی میں ڈالنا چاہتا ہے ایک پرسپشن کے کر کے میں بلکل کم رہ گیا ہے ایک بہت اہم سوال جس طرح ہم خوف کی فضا کراچی میں دیکھتے ہیں اچانک ہوتی ہے روزانہ ہم قتل و غارتگری دیکھتے ہیں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو خون نہیں ہو سکتے ہیں اگر اس طرح حالات رہے سازشی ناصر رہے دیکھیں جو بزدل جو بزدل جو بے حس لوگ اس طرح کی سازشے کر کر یہ پرسپشن دینا چاہتے ہیں کہ کراچی کے حالات خراب کیے جا سکتے ہیں اور اس میں کوئی دیر نہیں لگتی میں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں آپ کے توسط سے کہ جو عوام آج آپ کو اپنی کسی مجبوری کے تحت برداشت کر رہی ہے وہ کل اس لیے نہیں کرے گی کیونکہ اس کے بچے کے مستقبل کا سوال ہے ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو بلکل اس طریقے سے برباد نہیں ہونے دیں گے ہم اپنے نہ سکول بند کرنے دیں گے نہ ہم اپنے اپنی زندگی کو اس طرح سے روکنے دیں گے کسی کو میں سمجھتی ہوں کہ اب لوگوں میں یہ شعور آتا جا رہا ہے لوگ اب سمجھتے ہیں کہ بٹن دبا دیا جیسے آپ نے کہا اور حالات خراب ہو گئے ہیدر آباد میں بھی فائرنگ ہے میر پرخاص میں بھی فائرنگ ہے کراچی کے علاقوں میں فائرنگ ہے سکھر سے رپورٹس آئی ہیں تو سندھ کے کچھ ایسے علاقے ہیں کچھ سپیشل مقصود علاقے جہاں سے ایسے فائرنگ کے واقعات کی رپورٹ آئی دیکھیں بات ہے کہ جو بدماشی کرے گا وہ ایک بندوق لے گا اور ہزاروں کو حراسہ کرے گا لیکن ایک بندوق کے پیچھے وہ کیا حال کریں گے یہ بھی سوچیں یہ تو بقاعدہ آمنہ سامنا ہے پھر ایک بندوق سے ٹکر میں نے یہ بات ہے متحدہ قومی موومنٹ متحدہ قومی موومنٹ کی جانے سے پریس کانفرنس ہم نے بھی دیکھی اور انہوں نے ایک اعلان کیا جس پر کہ تمام لوگوں کی تشویش تھی کاروباری ہلکے ہوں دیگر لوگ ہوں سکولز ہوں تمام لوگ ٹرانسپورٹرز ہوں اور اس کے پاس میرا خالے کے جو انہوں نے دوسری پریس کانفرنس کی ہے اس میں جب انہوں نے اعلان واپس لیا تو یہ ان کا بہتر فیصلہ تھا ہمیں ایک سیاسی سوچ کے تحت کام کرنے کی ضرورت ہے کراچی کو بند کرنا مطلب پاکستان کی پیٹ پہ لات مارنا ہے اور اگر آپ کا ملک بھوکا رہے گا تو پھر میں نہیں سمجھتی کہ آپ کو کسی اور قسم کے سوال کرنے کا حق ہے کسی سازش ناصر کو پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری کوشش ہے کامیاب نہ ہونے دے اور الیکشنز میں بھی کوئی ایسی سازش نہ ہو سکے شازیہ مری پاکستان پیپلز پارٹی کی رانوما ہمارے ساتھ نہیں بہت شکریہ آپ کا سپریم کورٹ آج آباز ٹاؤن میں ہونے والی درشت گردی کو حکومت کی ناکامی سے تعبیر کر رہی تھی سپریم کورٹ نے وزیراعلا سندھ سے لے کر رینجرز کے ڈی جی تک ہر عوضے دار کی کارکردگی پر سوال اٹھایا ایس پی راؤن بار کو موطل کرنے کا حکم جاری کر دیا عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ وزیراعلا سندھ آئی جی سندھ پولیس اور ڈی آئی جی کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں عدالت کا کہنا تھا کہ اگر ہم اکتوبر کے فیصلے میں سندھ حکومت کو تحلیل کر دیتے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ بچ جاتے سو قصہ مختصر سانیہ باز ٹاؤن کے نتیجے میں حکومت کو آئی جی اور ڈی آئی جی ہٹانے پڑے عدالت رینجر سے مطمئن نہیں عدالت نے وفاق فاکستان نائے سائے اور ایم آئے سے آٹھ مارچ کو جواب طلب کر لیا ہے حکومت کی کارکردگی عدالت کے اندر بھی زیر سوال ہے اور گلی محلوں میں بھی پیپلز پارٹی کو اپنی کراچی سے کوئٹہ تک کی ساری ناکامیوں اور گرنے والی لاشوں کا جواب دینا ہے کل نوازشیر نے خود کہا کہ ہم جو کاٹ رہے ہیں یہ عامریت کا خاردار پھر ہے درست پیپلز پارٹی بھی اسی کا بویا کاٹ رہی ہے یہ بھی درست لیکن ہمدردی کے دو بول کسی حکومتی و حدیدار کی موقع پر بربق موجود کی کس قدر مشکل کام تھا اس کا جواب آج پیپلز پارٹی نے کراچی میں یوں دیا ذرا سن لیجئے یہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور اس کے بعد جنہوں نے حالات خراب کیے میں سمجھتی ہوں کہ وہ بی ٹیم ہے یہ کچھ مقصود لوگ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ٹی وی چینلز پر بھی ہر ٹی وی چینلز پر کھڑے ہو کے دے رہے ہیں کہ جی حکومت نہیں ہے حکومت نہیں ہے اگر کوئی جاتا ہے تو اس کی بیزتی پر بھی وہی معمور ہیں اور پھر وقت پڑھنے پر مشتہل مزاہرین کا روپ بھی دار لیتے ہیں کراچی کے امن کا سوال پاکستان کے کروڑوں عوام کی زبان پر ہے اس سوال کے اتنے جواب جتنے مو لیکن ایمکی ایم کے علاوہ کراچی سے تعلق رکھنے والی دیگر سیاسی جماعتیں سارا ملوہ ایمکی ایم پر ڈالتی ہیں نہ صرف کراچی سے تعلق رکھنے والی بلکہ ملک کی دوسری سب سے بڑی جماعت یعنی مسلم لیگ نے تو ایک وقت میں ایمکی ایم سے رابطہ نہ رکھنے کا بادہ باقی جماعتوں سے لیا تھا کراچی کی دیگر جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ کراچی میں ایمکی ایم کو نوازنے کے لیے حلقہ بندیاں بھی کی کراچی کو انتظامی سطح پر بھی تقسیم کیا گیا اور اب کی بار موجودہ حکومت نے ایمکی ایم کو ہی نوازنے کے لیے نادرہ کے ذریعے بوٹر لسٹوں میں رد و بدل کی ہے اس سارے عمل کے خلاف کراچی کی دیگر جماعتیں کراچی سے راولپنڈی تک ٹرین مارچ پر ہیں کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ایمکی ایم اپنے اوپر ہونے والے سیاسی حملوں کا جواب دے رہی ہے سانے عباس ٹاؤن وہ واقعہ تھا جس سے ایمکی ایم کو عوام سے بھرپور رابطہ قائم کرنے کا موقع ملا ایمکی ایم نے سانے عباس ٹاؤن پر پوری ردعمل ظاہر کر کے اس پیپلز پارٹی کو بھی آؤٹ کر دیا جو عباس ٹاؤن پہنچنے کے بجائے نجی بحفل میں مصروف تھی اور اپنی ان سیاسی جماعتوں کو بھی دفاع پر مجبور کر دیا ہے جو ٹرین مارچ کر رہی تھی اس ٹرین مارچ کی شرکہ جماعتوں سے ایمکی ایم کے رہنمہ آج سوال کر رہے تھے کیا اس سوال کا جواب کسی کے پاس ہے پہلی یہ سوال سنیے ان کو چاہیے تاکہ یہ اپنا ٹرین مارچ ختم کرتے اور سانے عباس ٹاؤن کی جگہ پر موقع جب پہ پہنچتے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ آج تک نہیں آئے اور نہ کسی سیاسی جماعت کے ایم مارچ میں شرکت کرنے والے جماعت اسلامی کے لہنمہ انجینئر نئیم الرحمان نئیم الرحمان صاحب آپ عباس ٹاؤن کے متاثرین سے مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہاں پر تھا جماعت اسلامی کے یونوز بارائی صاحب برجی زحمت صاحب قائم مقام امیر جماعت اسلامی کراچی انہوں نے وہاں پر جا کر دورہ کیا وہاں متاثرین کے اندر امدادی راشن تقسیم کیے یہ جھوٹ بولنا اور پروپیگنڈا کرنا یہ ایمکیوم اور اس طرح کے لوگوں کو ہی زیب دیتا ہے کہ جو میڈیا کو یرغمال بنا کر صرف اپنی ہی رپورٹیں چلواتے ہیں اور جو دوسرے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو روک دیا جاتا ہے ٹرین مارچ کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ کراچی کے اندر جو مستقل دہشتگردی ہے جو مستقل امن تباہ ہوا ہوا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قاتلوں کے ہاتھ میں حکومت کی چھتری ہوتی ہے گورنر ہاؤس قاتلوں کی آماجگاہ ہوتا ہے وزارتوں اور مشیر بنا کر ان کو جو ہے وہ پروٹیکشن فرام کی جاتی ہے اور جب جی آئی ٹی کی رپورٹس ہوتی ہیں اور کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے تو ایمکیوم کے لوگ ان کو فون کر کر کے چھڑواتے ہیں اور حکومت کے وسائل کو استعمال کر کے مجرموں کو پروٹیکشن دی جاتی ہے یہ ٹرین مارچ اس لیے تھا کہ یہ جو ووٹر لسٹو کا عمل شفاف ہو انتخابات کا عمل شفاف ہو کراچی میں امن مشروط ہے شفاف انتخابات سے جس کا جو الٹیمیٹ سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے شہریوں کو آزادی سے اپنے ووٹ ڈالنے کا حق ملے اور جب وہ ووٹ ڈالیں اپنی مرضی سے تو پھر جس کی حکومت آئے گی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے نتیجے میں کراچی میں امن بھی آئے گا لیکن جب پوری اس عمل کو یہ ارغمال بنا لیا جائے الیکشن کمیشن کو یہ ارغمال بنا لیا جائے اور شہر میں بٹن دباتے ہی فائرنگ کے واقعات شروع ہو جائیں پورا من ہرتال کے نام پر اور میڈیا بھی آپ جیسے لوگ بھی یہ کہیں کہ نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی وہ نامعلوم افراد کا نام لیتے ہوئے آپ کو پریشانی کیوں ہوتی ہے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ یہ میڈیا ایمکیوم کا نام کیوں نہیں لیتا اور ان کو فائرنگ دینے کے لیے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹرین مارچ کر رہے تھے اور عباس ٹاؤن میں کام کر رہے تھے یہ دھماکے کرنے والے انشاءاللہ آپ اس کی تحت تک پہنچنے کی گوشش کریں ان کا نام اس کے اندر شامل ہوگا اس لیے کہ یہ امریکہ کے کہنے پر کام کرنے والے لوگ ہیں یہ تو آپ کی جانب سے الزامات ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ لانگ مارک اسامہ جی آئی ٹی کی رپورٹس ہیں اسامہ آپ انہیں فائر نہ دیں یہ جی آئی ٹی کی رپورٹس ہیں یہ جی آئی ٹی کی رپورٹس ہیں آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں جس میں ایم آئی ہے جس میں آئی ایس آئی ہے جس میں جو ہے وہ پاکستان کے تمام ایجنسیز کی کمبائنڈ انویسٹیگیشن رپورٹ ہوتی ہے اس میں جن جن لوگوں کے نام شامل ہوئے ہیں وہ جو رپورٹس سامنے لے کر آئے زلفقار مرزا ان کو تو ان کی حکومت بھی نہیں مانتی ان زلفقار مرزا صاحب جو رپورٹس لے کر آئے تھے وہ تو حکومت بھی نہیں مانتی مجھے بتائیں اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہے الیکشن کمیشن کو مستحقم کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایم کیوں کے خلاف ہے یہ لانگ مارچ کراچی کو آزاد کرانے کے لیے دہشت گردوں سے یہ لانگ مارچ کراچی کو شفاف ووٹر لسٹیں فراہم کرنے کے لیے یہ لانگ مارچ کراچی میں امن قائم کرنے کے لیے یہ لانگ مارچ اس لیے تھا یہ ٹرین مارچ اس لیے تھا تاکہ کراچی میں جو یرغمال بنایا گوا ہے الیکشن کمیشن کو اس کو آزادی ملے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرنے کے لیے ہم نے ٹرین مارچ کیا ہے ہمیں شوق نہیں تھا چار دن پار ہوتے رہے تو آپ کے اس ٹرین مارچ سے الیکشن کراچی میں ہو سکیں گے صاف شفاف پرامن الیکشنز ہو سکیں گے اس طرح کے ٹرین مارچ سے اگر جن جن اداروں کی ذمہ داری ہے یہ کام کرانے کی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ سپریم کورٹ نے اگر فیصلہ دیا تھا کہ فوج کی مدد سے ووٹر لسٹوں کو ریوائز کیا جائے اگر وہ پروپر طریقے سے کام کرتے تو ووٹر لسٹیں صحیح ہو جاتی ہیں انہوں نے نہیں کیا آج ہم نے الیکشن کمیشن سے میٹنگ کی اور میٹنگ میں ان سے بات کہی کہ آپ آپ نے جو کچھ کام نہیں کیا آپ کو اس کو قبول کرنا چاہیے اور اب آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ نادرہ کے ڈیٹا بیس میں جو موجودہ پتہ شناختی کارڈ کا موجودہ پتہ ہے اس کی بنیاد پر ایک کلک سے ووٹر لسٹیں بن جائیں گی اور ایک بہت بڑی جو ارغمال بنا کر کی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی آپ اس بات کو سرائیں اس بات کو تو سرائیں گے کہ ایمکو ایم نے ہرتال کی کال واپس لے لی ہے ہم اس بات کو بھی سرائیں گے کہ انہوں نے پرامن ہرتال میں شہر میں دسیوں گاڑیاں جلا دیں فائرنگ کے واقعات ہوئے سات اٹھ لوگ اس پر دوان ہلاک ہو گئے اور انہوں نے ہرتال کی کال واپس لے لی ہم اس کو بہت سرائیں آپ جاتے ہیں عدالت کی طرف چیف جسٹس بھی ادھر ہی ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں وہاں پر چیف آف آرمی سٹاپ بھی وہاں پر ہوتے ہیں لیکن حالات بہتر نہیں ہوتے جن لوگوں سے آپ نے امید لگائی وہ بھی اگر کراچی میں چلے جائیں تو حالات میں بہتری نہیں آتی دیکھیں ہمیں امید ہے پاکستان کے عوام سے ہم کراچی کا مقدمہ لے کر پورے پاکستان میں گئے چھوٹے چھوٹے سٹیشن پر والہانہ طریقہ سے لوگوں نے ٹرین مارچ کا استقبال کیا لوگ کنسن ہیں کراچی کے حالات سے کراچی مینی پاکستان ہے پاکستان کا معاشی ہب ہے کراچی جو ہے وہ غریبوں کی ماں ہے لیکن اس کراچی کے ساتھ کراچی کے رہنے والے چاہیں تاجر اتحاد ہو نمروان صاحب تاجر اتحاد بھی کہہ رہا تھا کہ ہم پورا ہم کال کی حمایت کرتے ہیں پورا ہم احتجاد کی حمایت کرتے ہیں میرے بھائی آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں تاجر اتحاد اس کے علاوہ کوئی بات کر نہیں سکتا بوریاں بنائی ہوئی ہیں ان لوگوں کی بھی اور آپ بھی سچ نہیں بتا سکتے آپ بھی نامعلوم افراد کی بات کرتے ہیں آپ سچ بیان کریں نا کیوں لڑتے ہیں اس بات سے آپ بتائیں کہ کون دشتگردی کر رہا ہے کون ڈیفینس سے دو لوگ پکڑے گئے کہ جو فائرنگ کر رہے تھے اور دکانے بند کروا رہے تھے نمروان صاحب ہم کسی پر الزام کیسے لگائیں میں اکیلا تو نہیں سب نامعلوم کہہ رہے ہیں کوئی گرفتاری ہوئی ہو کوئی پتا چلا ہو کہ اس سیاسی جماعت سے تعلق ہے کوئی ایسی بات نہیں کرتا تو آپ ہم سے کیوں یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم بغیر تصدیق کیے بغیر کوئی نام سامنے لائے حکومت کسی کا کہے ہم خود سے تو نہیں کہہ سکتے جن کے نام پروون ہیں ولی بابر کیس میں جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان کے بارے میں تو آپ بتا دیجئے آپ کی میڈیا کا ہی لڑکا تھا جس نے ایک سج بولا تھا اور اس کی پاداش میں اس کو قتل کر دیا گیا بہت شکریہ جن کے نام معلوم ہے 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 ہم نے لے کر آئیں گے وہ یہ رہی آگ لینے آئی اور گھر والی بن گئی رینجرز کو کراچی میں بائیس سال ہو گئے رینجرز آخر کس مرز کی دوا ہے سپریم کورٹ سمجھنے سے قاسر ہے روشنیوں کا شہر کراچی جرم کے اندھیروں میں ڈوبا ہے شہر میں موجود گیارہ ہزار رینجرز اہلکار کس مرز کی دوا ہے یہ بات سپریم کورٹ بھی سمجھ نہیں پائی آج کراچی ریجسٹری میں ہونے والی سامات کے دوران یہی گتھی سلجانے کے لیے ڈی جی رینجرز کو بھی طلب کیا گیا جن کی باتیں سننے کے بعد چیپ جسٹس کو کہنا پڑا کہ پولیس کے مسابی اختیارات رکھنے والی رینجرز کراچی میں امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے ڈی جی رینجرز میجر جنرل رزوان اختر نے عدالت نے اطراف کیا کہ سانیہ باس ٹاؤن میں رینجرز کے پاس عمومی معلومات تھیں عدالت نے ڈی جی رینجرز سے آٹھ مارچ کو تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی ہے اس ریپورٹ میں جانے کیا ہو مگر کراچی میں رینجرز کی تائیناتی کے گزرے بائیس سالوں پر نظر ڈالی جائے تو رینجرز کی کارکردگی ڈھونڈے سے بھی نظر نہیں آ رہی کراچی میں قیام امن کے لیے سردی فورس رینجرز کو انیس سو اکیانوے میں تائینات کیا گیا تھا یہ تائیناتی تو صرف ایک سال کے لیے تھی لیکن پھر بائیس سال گزر گئے شہر میں امن آیا نہ رینجرز کی واپسی ہوئی صبحی حکومت رینجرز کے قیام میں توسیق کرتی رہی یہی نہیں ساٹھ سے زائد سرکاری عمارتیں بھی رینجرز کے حوالے کر دی گئیں اور پولیس کے اختیارات بھی مل گئے جس کے تحت رینجرز چھاپا مار کاروائیاں بھی کر سکتی ہے اور مقدمات کا اندراج بھی لیکن اتنے اختیارات ملنے کے باوجود یہ بات بھی حقیقت ہے کہ بائیس سال میں کراچی کے حالات بد سے بدتر ہی ہوئے ہیں ٹارگٹ کلر ہو یا پھر بدتا خور لگتا ہے کراچی میں نے کوئی روکنے والا ہی نہیں ایسے ہی الزام لگانے والوں کی زبانوں کو بھی نہیں روکا جا سکتا جن کا کہنا ہے کراچی میں سال کے دوران تین دفعہ کشیدگی اور بدمنی اروچ پر ہوتی ہے رمضان میں صدقہ فطر اور عید العذاب پر کھالیں کٹھی کرنے کے موقع پر اور تیسرا موقع ہوتا ہے مئی کا مہینہ جب بجٹ منظور ہونے والا ہوتا ہے ان الزامات میں کتنی صداقت ہے اور رینجرز کراچی میں کیوں امن و امان قائم کر نہیں پا رہی ان سوالوں کے جواب جانتے ہیں سینئر تجزیہ کا لیفٹرن جنرل ریٹائر تلت مسود سے تلت مسود صاحب بہت شکریہ آپ کا وہ سوال جو سپریم کورٹ اٹھا رہی تھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں رینجرز کیوں ناکام ہے کراچی میں دیکھیں اس کی کئی وجوہات ہیں میرے خیال میں ایک تو یہ سمجھنا چاہیے کہ رینجرز جو ہیں ان ایڈ آف سیول پاور ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ جب صوبائی حکومت یا فیڈرل حکومت ان کی سروسز چاہتی ہے تو پھر اس وقت وہ ایمپلوائی کیے جاتے ہیں وہ خود سے ایک طریقے سے کام نہیں کرتے کیا واقعی میں ان کی جو سروسز ہیں اس میں ایک کوارڈنیشن ہے کیا مل کے یہ تمام ادارے کام کر رہے ہیں کیا سیولین حکومت واقعی میں معاملات پر حاوی ہے اور قابو پات چکی ہے یہ بالکل اس کے منفی ہیں ان کے تمام اس کے جوابات تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کی کارکردگی رینجرز کی اسی وقت میرے خیال میں ٹھیک ہو سکتی ہے جب ایک سیولین حکومت یا جو بھی حکومت مہا قائم ہو وہ ان سے ٹھیک سے کام لے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی خود کی بھی کوتہیاں ضرور ہوں گی لیکن دیکھئے اصل ان کا جو کردار ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ بین الاقوامی جو سرحد ہے اس کی نگہ بانی کرنی ہے اس کے علاوہ کراچی میں یا ہیدراباد میں اگر یا کوئی اور شہر میں سندھ میں اگر اس کی ضرورت ہو تو وہ ایڈ آف سیول پاور ضرور اپنا کام ان کو انجام دینا چاہیے تو کیا دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کے پاس ان کو پہلے تو کیا اس طریقے سے ان کے ہاتھ نہیں باندھیے جاتے ہیں یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ اس علاقے میں نہ جائیں اس لیے کہ اس سے ہمارے سیاسی جو مطلب یہ کہ ہمارے جو سیاسی حمایت کار ہیں یا سپورٹرز ہیں ان کے اوپر آپ آپ آپریشن نہ کریں صرف یہاں کریں ان کو محدود کیا جاتا ہے ان کو لیمٹ کیا جاتا ہے یہ تمام چیزیں ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی کوئی کارکردگی بہت اچھی رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کو کس طریقے سے امپلوئی کیا جا رہا ہے ان کے واقعی میں کیا ہاتھ نہیں باندھے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سیاسی دباؤ ہے سیاسی دباؤ کا شکار ہو رہی ہے رینجرز جی بڑی حد تک میں سمجھتا ہوں بڑی حد تک اگر ان کو کھلی طریقے سے کھلی چھٹی دی جائے کہ آپ اپنی پوری کارکردگی دکھائیں آپ بلکل اس میں ہم کوئی مداخلت نہیں کریں گے سیاسی لحاظ سے ہم ان تمام گروہوں کو چاہے وہ لسانی ہوں یا فرقہ وارانہ تنظیمیں ہوں یا اور گروپس ہوں جو کرمنل ایکٹیوٹیز میں انوالڈ ہیں یا جو آپ نے دیکھا کہ مہا بھتہ خور ہیں ان کے خلاف آپ آپ کو ازازت دیتے ہیں کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں آپ ان علاقوں میں جائیں جہاں یہ چھپے بیٹھے ہیں جنہوں نے ایک طریقے سے سینکچوریز یا سیف ہیونس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جہاں کے کوئی نہ پولیس جا سکتی ہے نہ انٹیلیجنس ایجنسی جا سکتی ہیں نہ رینجرز جا سکتے ہیں تو پھر آپ میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ ضرور کامیاب ہوں گے کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ کامیاب نہ ہوگی کہیں ایسا تو نہیں ہے جنرل صاحب کے جس طرح ہماری پولیس جو مرض اس کو لاحق ہیں انہی کا شکار رینجرز بھی ہو رہی ہے بڑی حد تک یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ان کو کیا پولیس کے ساتھ کوارڈنیٹ کر رہے ہیں یہ ٹھیک سے ان کو موقع مل رہا ہے اس کا اور کون اوور آل انچارج کون ہے ان تمام ایکٹیوٹیز کا دیکھئے نا وہاں مختلف قسم کی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ فرقہ بارانہ فسادات ہو رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ تحریک طالبان جو ہے وہ بھی وہاں ایکٹیو ہے اس کے علاوہ جو ہے ڈرگ سمگلرز بھتہ خور یہ تو یہ مختلف قسم کی جو ایکٹیوٹیز ہیں اس کے لیے مختلف قسم کی آپریشنز کی ضرورت ہے اور اس میں شاید بعضوں میں آپ کو رینجرز کی ضرورت بھی نہ ہو لیکن بعض جیسے ایسے گروپس ہیں جن کے خلاف پولیس کارروائی نہیں کر سکتی اس لیے کہ ان کے پاس بہت اسلحہ ہیں وہ زیادہ منظم ہیں تو اس وہاں آپ کو رینجرز لانا پڑیں گے سازشیہ ناصر کی بھی بات کی جاتی ہے جنرل صاحب چیف آف آرمی سٹاف بھی باہوں تب بھی حالات بگاڑ دیے جاتے ہیں سچ ہے دیکھیں سازشیں تو جب آپ کے ملک میں افرات افری ہوگی جب آپ کے ملک میں خیادت فراہم نہیں کی جائے گی اور لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوں گے تو اس صورت میں دوسرے ممالک ضرور مداخلت کریں گے یا دوسری قوتیں ضرور مداخلت کریں گی تو دیکھنا یہ ہے کہ اصل جو وجوہات ہیں اگر ہم یہ سمجھیں کہ ساری ذمہ داری باہر کے ممالک پر ہی ڈال دیں اور یہ کہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں وہ مداخلت کر رہے ہیں تو یہ میرا خیال میں یہ بالکل غلط لوجک ہے یہ ریورس لوجک ہے ہمیں اپنے ملک میں جو حالات ہیں ان کو اگر آپ ٹھیک کریں گے تو مجال نہیں ہے کہ دوسرے ممالک یا دوسری فورسز جو ہیں وہ آپ میں مداخلت کریں گے اپنی کمزوریاں ہیں گیارہ ہزار اہلکار ہیں انٹرنل سیورٹی الاؤنس کی بات کی جاتی ہے پولیس کے اختیارات دیے جاتے ہیں آپ کے خیال ہے یہ سب بے سود ہے اگر فری ہنڈ نہ دیا جائے رینجرز کو بائیس سال گزر گئے جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھئے ایک تو اگر آپ صرف رینجرز ہی کو نہ دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت حالات ہیں کراچی کے ان کو ایک بڑا کامپریہنسیف ایک جامع پولیسی کے تحت ایک جامع آپریشن کی تحت جو ہے اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف رینجرز ہی اس کو حل کر سکیں گے یا صرف انٹیلیجنس ایجنسیز کر سکیں گی یا صرف پولیس کر سکیں گی یہ نہیں ہوگا پولیس وہاں کی جو ہے بہت ال ٹرینڈ ہے ال ایکوپٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا مرال بھی بہت خراب ہے اور وہ بہت کرپٹ ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ تمام چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی اور رینجرز کو بھی آپ نے ٹھیک ایمپلوئی کرنا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ رینجرز کو بہت عرصے تک ایک جگہ رکھیں گے تو پھر وہ بھی دوسروں کی طرح ان کی بھی ایفیشنسی جو ہے خراب ہوگی وہ بھی مکس اپ ہو جائیں گے ان تمام فورسز سے جو کہ اس وقت کراچی میں آپریٹ کرتے ہیں اس لیے کہ وہ بھی ہیمن بینگز ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ ان کی بھی ایفیشنسی جو ہے یعنی بہت زیادہ دیر تک اگر رینجرز کو رکھا جائے تو وہ بھی مرض جو ہے ان کا شکار ہو جائے گی جس کا شکار پولیس ہے اور فری ہینڈ اگر دیا جائے گا رینجرز کو تو شاید بہتری آ سکتی ہے تو شاید بائیس سال تک نہیں مل سکا جنرلٹ آئیٹ مصور صاحب ہمارے ساتھیں بہت بہت شکریہ سار آپ کا اور پروگرام میں جس طرح بات ہو رہی تھی کراچی کے حالات کی بہتری کی ایک ہی صورت ہے کہ سب مل بیٹھ کر ایک بات پر اتفاق کریں اور اس کے بعد کوئی سیاست اس بارے میں نہ کی جائے کوئی سیاسی مفادات بائیس سال میرے انجرز کی موجودی میں ایسا نہیں ہو سکتا دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں الیکشنز قریب ہیں اور حالات بد سے بدتر ہوتے نظر آ رہے ہیں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حالات درست رکھے اور الیکشنز پر ام ہو محمد اسامہ غازی کو اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کے غم اور نفرتوں سے محفوظ رکھے اللہ